اسلام علیکم کیسے آپ سمجھوں میں دیں ٹک ٹاک ہوں گے خیری سوں گے اللہ پاک آپ کو خوش و خورم اور آباد رکھیں آج آپ کے لئے لکھ رہی ہوں بہت سمپل بہت آسان بہت مزدار اور بہت بجٹ فرینڈلی سے کیک کی ریسپی جس کو آپ گھر پر بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل چاہے یہ آج ہم بنا رہے ہیں مابل کیک جس کا ٹیکسچر بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور بیکری سے یہ بہت ہی مہنگے داموں ملتا ہے تو آپ بلکل صاف سترے طریقے سے کم اجزہ کے ساتھ گھر میں بنا کر اس کو اپنے فیملی کو سرف کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ ناشتے میں جیسے بھی آپ کا دل چاہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک کپ دودھ نیم کرم دودھ لیا ہے اور اس پر میں نے ایک ٹیبل سپون وینیگر ڈال کے جو سفید سرکا ہوتا ہے وہ ڈال کے دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے یہ سارا کا سارا جو بٹر ملک تھا وہ ایک بول میں ٹرانسفر کر لیا تھا اور اب اس بول میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ چینی یہ بلکل ریکلر شگر ہے گرینولیٹڈ اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل آپ اس کی جگہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں چم قطرے میں نے شامل کیا ہے وینیلا ایسنس کے اور اب جو ہاتھ والا بلنڈر ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو بیٹر کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اتنا مکس کریں گے کہ چینی کا دانہ بلکل ختم ہو جائے ایک چھٹکی میں نے اس میں ڈالا ہے نمک ایک ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا نہیں جائے گا اس میں بیکنگ پاودر جائے گا اور اب ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اپنے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو اتنا مکس کریں گے کہ بلکل تمام چیزیں ایک جیسی ہو جائیں اس کے بعد میں نے اس میں لیا ہے ایک کپ میدہ یہ لیبل لیا ہے بھر کے مت لیجئے گا یہ شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اتنا مکس کریں گے کہ اس میں گھٹلیاں وغیرہ جو ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل سمودھ سا اس کا جو بیٹر ہے وہ ہونا چاہیے جب آپ کو لگے کہ تمام گھٹلیاں ختم ہو گئی ہیں اور یہ بیٹر بلکل سمودھ ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ بیٹر ہٹا کر کسی سپیچولا کی یا چمچ کی بڑے چمچ کی مدد سے اس کو ایک بار اور مکس کر لیجئے گا یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سمودھ سا بیٹر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے جو پیالے کے کنارے پہ بھی چیزیں رنگی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس میں مکس کر لی اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک اور بول اور یہ جتنا بیٹر ہم نے بنایا ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے ایک حصہ ہم نے دوسرے بول میں ڈال دیا اور ایک حصہ اسی بول میں رہنے دیا ہے اب جو ایک حصہ ہم نے دوسرے بول میں ڈالا تھا اس میں ہم شامل کر لیں گے ایک ٹیبل سپون کوکو پاوڈر اور اس کو بھی ہنڈ بیٹر کی مدد سے ہم بہت اچھی سے مکس کریں گے اچھا جب آپ اس میں کوکو پاوڈر ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بیٹر تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا ہے تو اس کی ڈرائنس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون نیم گرم دودھ لیں گے اور وہ اس بیٹر میں شامل کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس بیٹر کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی اور جتنا اچھا آپ کا بیٹر اور جتنا سمودھ آپ کا بیٹر بنتا ہے اتنا ہی سوفٹ اور سپنجی آپ کا کیک بن کے تیار ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون نیم گرم دودھ ڈال لیا تھا آپ میں اس کو مکس کر رہی ہوں تھوڑی ہی دیر میں یہ مکس ہو جائے گا اور بہت اچھا سا چوکلیٹی مکسچر ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اور جو پہلے ہم نے ریڈی کیا تھا وہ آلرڈی وینیلا مکسچر ہے تو یہ دونوں مکسچر جو ہیں وہ ہمارے بہت اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی کیک ٹن لے سکتے ہیں چھیں انچ کا کیک ٹن جو ہے اتنے بیٹر کے لیے بہت اچھا رہتا ہے تو آپ چاہیں تو راؤن ٹن لے لیں چاہیں تو آپ سکوئر ٹن لے لیں میں نے ریکٹینگل ٹن لیا ہے جو کہ ٹی کےک وغیرہ برانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو اچھے سے گریز کر لیا تھا نیچے بٹر پیپر بھی لگا لیا تھا اب میں نے پہلے وینیلا بیٹر ڈالا اور اس کے بعد اس کے سینٹر میں چوکلیٹ اب چوکلیٹ کے سینٹر میں پھر ایک بار وینیلا بیٹر ڈال رہی ہوں اور اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یہ دو رو بیٹر ایک کے بعد ایک ڈالتے جائیں گے لیکن شروعات سینٹر سے ہی کیجئے گا دیکھیں میں نے چوکلیٹ ڈالا ہے اب اس کے بعد وینیلا پھر سے ڈالوں گی سینٹر میں ہی اس طرح سے آٹومیٹیکلی جو آپ کا کیک ہے نا اس کا ماربال افیکٹ کریئیٹ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اور اسی طرح کر کے آپ دونوں بیٹر بلکل فینش کر لیں گے پہلے ایک اور پھر دوسرا اس طرح سے آپ ان کو ڈالتے جائیں گے لیکن بہت سارا مت ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا دو سے تین ٹیبل سپون یا چار ٹیبل سپون ایک ٹائم پہ پھر اسی طرح سے دوسرا اسی طرح سے ریبیٹ کرنے سے دیکھیں کتنا پیارا افیکٹ آ گیا ہے ماشاءاللہ سے اب آپ کی مرضی اس کو چاہیں آپ اون میں بیک کریں چاہیں آپ پتیلے میں میں بہت بار آپ کو سکھا چکی ہوں اپنی کسی کیک کی ریسپی کا لینک ڈال دوں گی جہاں سے آپ سٹوو بیکنگ سیکھ سکتے ہیں اب میں نے ایک سٹک لے لی شوشلک سٹک اور اس کی مدد سے میں نے بس اس کو تھوڑا سا ہیلاج الا دیا جس طرح مرضی آپ چاہیں تو آپ اس کو موو کر سکتے ہیں اپنی سٹک کو اس کا ماربل ایفیکٹ آ جائے گا اب اس کو آون میں ہم رکھ دیں گے وانیٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ ٹونی فائف سے تھرڑی منٹس کے لیے اور اگر آپ سٹوو میں بیک کریں گے تو بھی پچیس سے تیس منٹ میں ہی انشاءاللہ یہ بیک ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا صرف ایک کپ میدے سے اور بلکل بغیر ایفیکٹ آیا ہے اور اب ہم یہ بٹر پیپر جو ہے یہ ریموف کر لیں گے اس سے آپ کا جو کیک ٹین ہے وہ نیچے سے گندہ نہیں ہوتا اور اس میں کیک لگتا نہیں ہے اب کسی بھی شارپ نائف کی مدد سے ہم اس کیک کے جتنے بھی ہمیں پیسیس چاہیے ہیں وہ کر لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں تو اتنا پیارا سا ایفیکٹ آ رہا ہے ان کے سلائسز میں اور یہ سب کو بہت پسند آتا ہے کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ایک ایک اپنی گھر میں اتنے سادہ اور آسان طریقے سے بنایا ہے یہ دیکھیں کتنا سپنجی ہے اور کتنا سوفٹ ہے آپ شام کی چائے کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ بکس میں دے سکتے ہیں یا ویسے ہی آپ بنا کے رکھ لیں سردیوں میں کبھی کبھی دل چاہتا ہے رات میں بھوک لگتی ہے تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں کافی کے ساتھ بھی ایک بہت اچھا لگتا ہے ریسی پی اچھی لگ رہی ہو تو فیملی و فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا سبسکرائب کیے بگر چینل کو بچ آئے گا اللہ حافظ